یہ دیوگن میں اور ایڈر انیورسیٹی میں فرق ہے یہ دانشگاہ ہے یہ تحریک ہے احیاء دین کی دنیا میں دین اسلام کو زندہ پر ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں اس مثال میں دیڑا بھول کرو کوئی بھی آپ شاندار سے شاندار محل بنا ہے اگر آپ اس محل کی دیکھ بھال سو سال تک نہ کریں تو سو سال ہوتے ہوتے چھت میں مکڑیاں جالے بنا دیں اور وہ جالے سب لٹک آئیں گے دیواروں پر جو پینٹ ہے وہ فیقہ پڑھنا شروع ہو جائے گا بہت سی جگہ سے اوڑ جائے گا دبے پڑ جائیں گے سہن جگے جگے اس میں گھڑے اور کھڑے پڑ جائیں گے آپ کتنا شاندار سے شاندار محل بنائے ہیں یہ صورتحار اس محل کے ساتھ آنی ضروری ہے اس لئے اللہ جللہ شانہو ومن والہو اس آخری دین کے ساتھ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جب یہ صورتحارس پیش آتی تھی کہ دین اسلام جو اسلام حضور کا لائے ہوا اور دین نہیں آدم علیہ السلام سے اللہ اسمان سے جو بھی دین میں حضور جو ہوا ہے وہ دین اسلام شریعت مختلی ہے یہ مولیہ السلام کی شریعت ہے یہ مولیہ السلام کی شریعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے آئین کونسٹیٹیوشن اور شریعت ہے مختلی ہے دین سب کا ایک ہے ریلیجن سب کا ایک وہ ریلیجن ہے دین اسلام تو جب بھی اسلام کا پیلا لمحہ زمانہ گزرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ صورتحار پیش آتی تھی کہ شرط میں مکڑیوں نے جانے چلن گئے پینٹ ٹھیکہ پڑ گئے سہم میں جگہ جگہ کھٹے پڑ گئے یعنی اللہ کے لینے اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نیا نبی مبوش فرمایا تھا وہ نیا نبی آ کر کے اللہ کے دین کو ریلیور کرتا تھا اور جیسا پہلے اللہ کا دین تھا وہ کوئی صحیح حالت کر جیسا تھا اور لمحہ دمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑ گیا تھا اس کو ٹھیک کر جیسا تھا یہ اللہ کی سنت رہی ہمیشہ اب دور آیا خاتم نبیین سید المسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں اور لمبا زمانہ گزرنے سے جو اسلام کے محل میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی ہیں وہ تو ابھی پیدا ہوں گی لمحانہ گزرنے کے لئے اثرات ہیں وہ اثرات ابھی ہوں گے پر نیا نبی آنی سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا حدیث شریف میں ہے کہ سو سال پر اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو بھیجتے ہیں جو شخصیت دین کو رینیول کرتی ہے اور حضور جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو دو بارہ لٹا کر لے آتے ہیں اور وہ جھاڑوں لے کر وہ شخصیت آتی ہے اور چھت کو ساپ کر دیئے سارے مکڑی کے جالے جار دیئے سب کلین ہو گئی چھت ہاتھ میں دھگبا اور پینٹ کا دھگبا ہوتا ہے اور گرش ہوتا ہے جہاں جہاں بیوار کو اس نے دو بارہ کلر کر دیا اور بیوار تھی بیسی بیسی کر دیا ساتھ میں تسلے میں مسائلہ اور ہاتھ میں کرنی لے کر آتا ہے سہن میں جہاں خڑے پڑے ہیں وہ سب خڑے بھوڑ کر کے سہن بیوار کو ساپ کر دیا جیسا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور انسانیت کو سوق کر گئے تھے دین کو اس لئے اصلی حالت کی طرف وہ مجدد لٹا جاتا ہے مجددواری حدیث آپ نے سنی ہوگی اور وہ یہی حدیث ہے مجدد کی ضرورت کیا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجددد کی ضرورت کیا ہے وہ ضرورت میں سمجھا رہا ہے کہ کتنا بھی شاندار آپ محل بنائے ہیں تو زمانہ گزرنے کے ساتھ اس محل کا نقشہ اس محل کی صورتحال بگرسی اور قراب ہوتی ہے ریت ریواج دین میں داخل ہو جاتے ہیں لوگوں کی ریت ریواج ہیں وہ دین کا جوس بن جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ نئی باتیں دین میں داخل کرتے ہیں اور وہ دین کا جلد بن کر کے معروف ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں دین کی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دین کے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ دین سے لوگ خارج کر دیتے ہیں یہ ایک لنبہ دمانہ گزرنے کے ساتھ یہ صورتحال ضرور پیش آتی ہے محل کے ساتھ وہی صورتحال دین کے ساتھ بھی پیش آتی ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں کہ نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا آخری پریغمبر قصر نبوت کی آخری ہی لگ گئی اب قصر نبوت میں کوئی گنجائش نہیں اور جو زمانہ گزرنے سے جو نقشہ بگڑے گا ہوتا بھی بگڑے گا تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو سال سو سال یعنی لانگ پیریڈ سو سال کے بعد ٹھیک سو سال نہیں اور پھر ہر جگہ کے سو سال الگ ہوتے ہیں ہر ملکہ پوری دنیا کے سو سال نہیں ہر آلاتے کے ہر جگہ کے لانگ پیریئے کے بعد جب دین میں کمیاں نہ پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا رہ شخصیت کو اٹھا کھڑے کرتے ہیں جو دین کا اثر حالت کی طرف دین کو پلٹتا ہے اور پلٹ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اس دین کو امت کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں ایسا وقت جب آتا ہے تو پھر کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ چھت میں جو جالے لٹک رہے ہیں یہ تو جھار پانوس رٹک رہے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگا یہ تو چھت کی زیرت ہے یہ جو جھار پانوس رٹک حالان کو جالے لٹک رہے ہیں لیکن اس جالوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جھار پانوس ہے چھت کی زیرت کے لیے ہیں ان کو ساتھ بس کرو مجھے جس کی مخالفت کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں دیوار پر پینڈ خراب ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں تو ڈیسائن دیوار پر بنی ہوئی ہے دوبارہ پینڈ بس کرو نیزائن ختم ہو جائے گی سہن میں کھڑے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کھڑوں کو بھرو مت یہ تو اس لیے ہیں تاکہ کھڑ پلس کی سر میں جائے آدمی جیسے پڑے ہیں ایسے ہمیشہ مخالفت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں دین کو صحیح حالت کی طرف نہیں جانے دیتے ہیں میرے بھائیوں میں نے فرق بتایا تھا کہ ازہر انیورسٹی ایک دانشتہ ہے اسٹوڈنٹس کو زیورِ علم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ دنیا میں عزت کی روزی روٹی کما سکیں اور اپنا پیٹ پال سکیں جیسے دنیا کی ہر انیورسٹی کا یہی ایم غرض اور مقصد دنیا کی ہیتنی انیورسٹی آؤتی ہیں سب کا یہی بقصد ہوتا ہے کہ طلب آپ کو زیوریل مشہارہ سکر دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں لیکن میرے بھائیوں دارلون دیو بن ایک گانشگاہ نہیں ایک تحریک ہے ایک مشن ہے وہ مشن کی سباب کا ہے نبی یہ باق صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو اس کی اصلی حالت میں انسان کا پساملہ پیش کرتا ہے بس دیو بن نام اس کا ہے دیو بن کا کوئی کانسٹیویوشن نہیں دیو بن پر ایک شہر کا نام ہے اس بھی کوئی مسلک نہیں ہے دیو بن تو نام اس دین کو اس کی اصلی شکل میں امت کے سامنے پیش کرنے کا ہے یہ دین حضور اللہ کا صحابہ کو دے گئے صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے تبے تابعین کو دیا پھر سلسلہ پر سلسلہ یہ دین چلستا آیا وہ بھی امت کے سامنے پیش کرنا ہے اگر دیو بن کوئی بات کہتا ہے اور قرآن و حدیث کی خلاف اگر دیو بن تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو اس کی شکل میں پیش کرنا ہے یہی دیو بن کا محصد ہے لیکن فرم ذکر ہو کہ اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے تو دیو بن کے بات نہیں لی جائے گئے قرآن و حدیث کی بات نہیں لی جائے قرآن و حدیث کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنا ہے یہی ایک تحریک ہے اور اسے ہی دنیا میں لے کر کے ہمارے پوزیلا کوئی چمنا ہے